بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آنا تاشفین ہے آج ہم ڈسکس کریں گے میزلز یا خسرے کی ویکسین کے بارے میں اگر آپ اپنے بچے کا ویکسینیشن کارڈ دیکھیں تو اس پہ خسرے کے خلاف پہلی ویکسین نو ماہ کی عمر میں لگائی جاتی ہے تاہم آج کل جو میزلز کی ویکسینیشن کیمپین چال رہی ہے اس میں دوز چھ ماہ تک کے بچے کو لگائی جا رہی ہے اس کا آخر کیا فائدہ ہے؟ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ اگر یہ اتنی ہی فائدہ مند ہے تو نارمل ویکسینیشن شیڈول میں ہی اس کو چھ ماہ پہ کیوں نہیں لگائی جاتا؟ ان سوالات کا جواب دھوننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میزلز کی پہلی ویکسین نو ماہ اور دوسری پندرہ سے اٹھارہ ماہ کے درمیان لگائی جاتی ہے جس سے اس کی کوریج تقریباً نوے فیصد کے قریب پہنچ جاتی ہے عام طور پہ جن علاقوں میں اپیڈیمک ہوتی ہے اپیڈیمک سے مراد یہ کہ وہاں پہ نارملی خسرے کے کیس نہیں دیکھے جاتے ہیں یا ایک خاص نمبر آف کیسز پر یئر دیکھے جاتے ہیں اور اب اچانک سے اس لیمٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں ان ایکسپیکٹڈلی رائز کر گیا ہے میزلز کا کاؤنٹ تو ایسی جگہ پہ ایسی چھوٹ کی دماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں اپنے تھوڑے سے جو پولیسی ہے اس کو وقت کے حساب سے ایریا کے حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے جس طرح کئی سٹیڈیز ایسی موجود ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ ہسپتال میں داخل ہونے والے تقریباً بیس سے پچیس فیصد بچے جو ہیں وہ نو ماہ سے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو خسرہ ہوا ہوتا ہے تو عوام کے وسیطر مفاد میں ان بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیس سے پچیس فیصد ایسے بچے جن کو آج تک پہلی ڈوز ہی نہیں لگی اور ان کو بھی میزلز ہو گیا ہے تو ان بچوں کو وقت سے پہلے ہی چھے ماہ تک کی عمر میں ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایمیونٹی بن جائے خسرے کے جراسین کے خلاف تاہم اس کی افادیت نو ماہ کی اس کی کوریج اور ایفکیسی نو ماہ پہ لگنے والی ویکسین سے تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن اپیڈیمک اور سپیشل سرکمسٹانسز میں چھے ماہ پہ لگانا ضروری ہے یہ زیادہ تر ہمواد کو اور سخت قسم کے کمپلیکیشنز کو بچانے میں مدد دیتی ہے تاہم جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی ایفکیسی اور اس سے پیدا ہونے والی ایمیونٹی نو ماہ کی ایمیونٹی کا متبادل نہیں ہے اسی لیے نورمل ویکسین کی جو ایج رکھی گئی ہے وہ نو اور پندرہ ماہ پہ ہی رکھی گئی ہے تاہم وقت کے مناسبت سے جس طرح ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں تو ہمارے نو ماہ پہ یہ ویکسین لگ رہی ہے جبکہ فرس ورلڈ کنٹریز لائک یو ایس اے اور باقیوں میں یہ ویکسین اس سے بھی بعد اس سے بھی دیر سے لگائی جاتی ہے تاہم اپیڈیمک والے ایریے میں اس کو مزید کم کر کے چھ ماہ تک بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہر جگہ کی ادھر کی ہیلت آثورٹیز کی اپنی ڈیسیئن میکنگ ہے ریسٹو بینفیٹ ٹیشو دیکھ کے انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی شکریہ اللہ حافظ